اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مصیبت اور بلا دور رفع بلا اور دفع مسائب یعنی مصیبت اور بلا دور کرنے کے لئے چھلے اور دھاگے وغیرے پہننا شرک ہے اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالی مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کہ اللہ کے سوا جنہیں تم بکارتے ہیں اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یا اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں آپ کہہ دیں کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں حضرت عمرہ بن حسین نضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا چھلہ دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے اس نے کہا کہ یہ واہنہ ایک مرض کی وجہ سے پہنا ہوا ہے آپ نے فرمایا اسے اتار دو یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا بلکہ تمہاری کمزوری میں مزید اضافہ کر دے گا اس چھلے کو پہنے ہوئے اگر تمہیں موت آگئی تو تم کبھی نجات نہ پاسکو گے اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بیماری سے تحفظ کے لئے کوئی تعویز لٹکایا اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے اور جس نے سیپ باندھا اللہ اسے بھی آرام نہ دے ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے بیماری سے تحفظ کے لئے سے تعویز لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ابن ابی حاتم نے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں بخار کے سبب تہاگاں بادا ہوا دیکھا تو انہوں نے اسے کارڈ ڈالا اور یہ آیت تلاوت فرمائی اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں عرب لوگ بچوں کو نظر بس سے محفوظ رکھنے کے لئے ان کے گلے میں کوڑیاں باتتے تھے اسلام نے اس عمل کو باطل اور فضول قرار دیا حضرت ابن عمر کا فرمان ہے کہ اگر میں تمیمہ ڈال لوں تو مجھے اس کے بعد کسی بھی گناہ کی پرواہ نہیں مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور باقی اس سے پیچھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نظر عبد اور بیماری سے تحفظ کے لئے کوئی چیز باندھے یا لٹکائے تو اللہ تعالیٰ اسے آرام نہ دے آپ نے شدید انداز تخاطب اس لئے فرمایا انداز تخاطب اس لئے اختیار فرمایا کہ عربوں کا عقیدہ تھا یہ چیزیں دوہ اور شفاہ ہیں اور وہ لوگ ان چیزوں کو محض باندھ لینا کافی سمجھتے تھے اور اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ اللہ کی تقدیر اور فیسرے کو روک لیں گی اور وہ انہیں دعفع البلہ سمجھتے تھے اس لئے آپ نے ان امور سے سختی سے منع فرمایا اور اسے شرق قرار دیا امام عبدالعزیز منظری رحمہ اللہ رقم تراز ہیں کہ تمیمہ چمڑے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں جس پر کوئی چیز لکھی ہو عرب لوگ اس قسم کی چیزوں کو استعمال کرتے تھے تو مسائب سے دفاع ہو یہ سرسر جہالت و زلالت کی بات ہے کیونکہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی تکلیف کو دور کر سکتا ہے اور نہ روک سکتا ہے ودعہ مذکورہ بالا حدیث میں سے ایک حدیث میں ودعہ کا رفض ہے اب اس سعادات ابن العصیر الجدری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سمندر سے نکلنے والی سفید رنگ کی ایک چیز ہوتی ہے وہ لوگ اسے نظر بس سے بچاؤ کے لئے گلے میں لٹکاتے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناپسندیدگی اور کراہت کا اظہار فرمایا اور اس سے منع فرمایا اردو میں ودعہ کو سیپ اور گھوگے کہا جاتا ہے دموں اور تعویزوں کا بیان صحیح بخاری بسلے میں ابو بشیر انساری رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے آپ نے قاسد کو اعلان کرنے کے لئے بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت وغیرہ سے لٹکائی ہوئی چیز نہرے نہ دی جائے اگر ہو تو کارٹ دی جائے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود عزی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا کہ جھاڑ پھوک تعویز گنڈے باندھنا اور محبت کے لئے کی جانے والے عمال جادو سبشر کہیں اس حدیث میں درجزیل تین الفاظ وارد ہوئے تمائم یہ لفظ تمیمہ کی جمع ہے اس سے مراد ہر وہ چیز جو نظر بس سے تحفص کے لئے بچوں کے گلے میں باندھی یا ڈالی جاتی ہے قرآنی تعویزات کو بعض اہل علم نے جائز اور بعض نے ناجائز قرار دیا ناجائز کہنے والوں میں ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں الرقع یہ رقعہ کی جمع ہے انہیں العزائم بھی کہا جاتا ہے رقعہ دم اور جھاڑ پھوک کو کہتے ہیں اگرچہ حدیث میں دم کو شرک کہا گیا لیکن دلائل سے ثابت ہے کہ جو دم شرکیہ کلمات پر مشتمل نہ ہو اس کی اجازت ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور زہریر جانوروں کے کاٹنے پر دم کی اجازت اور رخصت دی ہے اتیولہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعہ عربوں کے خیال میں خاوند اور بیوی کے مابین الفت پیدا ہوتی ہے اور عبداللہ ابن عکیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی چیز لٹکائی تو اسے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور امام حمد حضرت روائفے رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے روائفے شاید تم مدت تک زندہ رہو لہذا لوگوں کو بتا دینا کہ جو شخص داڑھی کو گرہ لگائے یا تانت گلے میں ڈالے یا چوپائے کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار اور لا تعلق ہیں سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ جو شخص کسی کے گلے سے تعویز کو کارٹ ڈالے تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا اور وقی ابراہیم نخی سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ یعنی اصحاب ابن مسعود قرآنی اور غیر قرآنی ہر قسم کی تعویزات کو ناپسند گردانتے تھے اذن ہدا حکمہا کل الرقع والتمع امکانو ینکرونہا ہر قسم کی تعویز وغیرہ کا جھار پھوک کا یہی حکم ہے کہ صحابہ اسے نہیں پسند کرتے تھے انواع الرقع والتمع جھار پھوک کی قسمیں الرقع هو ما يرقبیه الانسان الانسان الاخر من الآیات القرآنی والادعی النبوی وعموم الدعا رقع کہتے ہیں آدمی ایک دوسرے کو کچھ پڑھ کر دم کرے جیسے قرآنی آیات ہے دعائے ما سورہ ہے پڑھ کر کے جسم پر دم کرے لا فرس کوئی حرج نہیں اس میں لیکن اصبحت الان اليوم مفتوحہ على مصرعیہ لیکن آج اس زمانے میں جھار پھوک کا دروازہ بلکل کھل گیا ہے وغالب من يمارسها جہلہ اور زیادہ تر اس میدان میں جاہل لوگ ہیں وبضاعتهم النساء اور ان کا جو اصل جو سرمایہ ہے یا اصل ان کا سمال مٹیریلس عورتیں ہیں وضعفاء النفس اس عورتیں جو ہے کمزور ہوتی ہے دل کی والجحال وضعفاء اليقین باللہ اور جاہل لوگ اللہ پر ان کا یقین کمزور ہوتا ہے التمائم والرق المعلقہ تعویز اور اس سے متعلق جھار پھوک حطلہ شیئ یربطہ تعویزہ جیسے اس طرح سے باندھ لیتے ہیں ہاتھ میں گلے میں تمیمہ اسی کو تعویز کہتے ہیں تمیمہ کہتے ہیں یا گلے میں پہن لیتے ہیں کہیں گے اس میں دعا لکھی ہے جبکہ اکثر چیزیں شرکیا ہوتی ہیں جادو ہوتا ہے اس میں یا اسے یہاں پر باندھ لیتے ہیں پیٹ پر باندھ لیں گے خیط یا دھاگا باندھ لیں گے چاہے بال باندھ لیں گے یا اون باندھ لیں گے روئی باندھ لیں گے یا ریشم باندھ لیں گے یہاں تک کہ کعبہ کا دھاگا لے کر کے باندھ لیں گے جانتے ہیں کہ حج کے دلوں میں کعبہ کا پردہ اوپر کیوں کر دیا جاتا ہے اب پردہ اوپر کر دیا گیا ہے اس لیے کہ لوگ تواف کرتے رہیں گے اور کعبہ کا پردہ کنچی سے کٹ لیتے ہیں اللہ کے گھر کے پردے سے تعویز بنائیں گے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کعبہ کے پردے کی تعویز یا تو مصیبت کو دور کر دے گی یا ہماری براد آسمان تک پہنچا دے گی ما معنی ترفع و ما معنی تدفع ترفع اور تدفع دول افزاربی میں ہے کیا معنی؟ تدفع البلاء النازل وترفع البلاء اللذی نزل یعنی جو آسمان سے مصیبت آ رہی ہے یا تو اس کو روک دے گی یا جو مصیبت آ گئی اس کو دور کر دے گی فیحط علیہ التعویذہ والرقیہ والتمیمہ تعویز رقیہ یا تمیمہ جیسے باندھ لیتے ہیں او قلادہ او على الرأس او بعلامت عین رسی پٹا یا آخ کی کوئی علامت یا سر پر کچھ رکھ لیتے ہیں او حذیت فرس او قرن خروف یا اسی طرح سے جانور کی سینگ ہے یا گھوڑے کا کوئی ہڈی اگرہ لٹکا لیتے ہیں او نعال یا جوتا لٹکا لیتے ہیں گاڑی کے سامنے موجود ہے دوالوش موجود آج یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں جواب ہے کی نہیں بتائیے شرک شرک ایسا کرنا کل هذا شرک ایسا کرنا مکمل شرک ہے اس کیوں ایسا ہے لِأَنَّهُ اتَّخَذَ مَا لَيْسَ سَبَبًا سَبَبًا اس لیے کہ اس نے اس چیز کو سبب بنایا جو سبب نہیں تھا فَالْتَدَاوِي بِالْآيَاتِ الْقُرْآنِيَةِ وَالْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ وَالْأَدْعِيَةِ لَبَاسِ قرآنی آیات اور احادیثِ نبویہ یا مسنون دعاؤں کے ذریعے علاج میں کوئی حرج نہیں ہے او بالأسباب التجریبی القدرية التي اتعامل معہ الناس یا پھر جو دوائیں ہیں ٹیکنیکل یا جڑی بوٹیاں ہیں اس سے کوئی حرج نہیں علاج کیا جائے گا مثال التطعیم جیسے انجیکشن ہے للاطفال ضد الجدری چھوٹے بچوں کو جو انجیکشن انگرہ لگاتے ہیں یہ اسباب ہیں تجریبی 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 اسباب ہیں جنکہ تجربہ کیا گیا کہ یہ چیز یہ بیماری دور کرتی لتدفع عنہ اللہ یأتیه العدو آپ انجیکشن جو لگاتے ہیں تاکہ فلا فلا بیماری نہ آئے اول مضاد دلحیوی یا وہ جو اگمنتین مکسل وائرس وغیرہ جو آتا ہے اور اس کے اپوزٹ میں جو بیماریاں ہیں وہ نہ آئیں اس کا انجیکشن من الاسباب شرعیہ طبییہ شرعی اور طبیی اسباب ہیں اس لئے دیکھیں دو سال تین سال چھے مہینے کا انجیکشن لگتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اما تربط یدک حتی لا تأتیق العین اور رہا سوال کی ہاتھ میں کچھ باندھ لوتا موجود او لا مش موجود ایسا ہے کی نہیں انتو تسمونها نظرہ ہم لوگ اس کو نظرے بت کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جس کی نظر لگتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں بلاد عرب میں ایان کہتے ہیں ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں ہاں المشہور بلانہو يصیب یعذی بالعین جس کی نظر جلدی لگتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہاں بی بری نظر بری هذا البری لا ينفع ولا يضر یہ بری نظر والا نہ فائدہ پہنچائے گا نہ نقصان پہنچائے گا ماذا اعمل میں کیا کروں بدل هذه التمائم اسوی تحصین لأولادي اعیدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عین لامة بسم الله ما شاء الله ترقی أولادك ترقی نفسك ترقی بيتك هذه الرقی هذا اللي تمنع بإذن الله عز وجل أن لا يصیبك البلاء هذا سبب شرعی وإذا أخذت مثلا تطعيمة اللقاح ضد الكوليرا هذا سبب تجريبي أما تجعل لك خیط وتميمة وتقول هذه تمنع أو تجعل المصحف في السيارة تقول ما تصیر عليه حوادث هذا كله داخل في الشرك اس کے اب جو ہے ظاہری جو اسباب ہے شرقیہ ان کو اپنانے کے بجائے نظرِ بد کو دور کرنے کی جو دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسن کو بلا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے کلمات تاما کے دریئے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر اچکنے والے نگاہ اور اس بری نظر اور اس شیطان کے شر سے تو ان دعاوں کو پڑھئے کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح سے آپ یہ جو موجودہ طور سے تجریبی جو تجربے ہیں دماؤں کے انجیکشن کے کہ فلا کا ٹیکہ ہے فلا چیز کا ٹیکہ ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ جو جوتہ لٹکا لیے ہڈیگ ہوگا سی پی لٹکا لیے یا دھاگا باندیے اس میں یہ شرکیہ اسباب ہیں یہاں تک کہ کوئی قرآن گاڑی میں رکھ رہے اور کہے کہ لے جاؤں گا لاؤں گا تو کوئی حادثہ نہیں ہوگا یہ سب شرکیہ اسباب ہیں القرآن فیہ شفا قرآن میں شفا ہے اتا فررقیہ اور جار فکر کے بارے میں آیتیں ہیں لم یکتب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لیاحد وقال اجعلہو فی حلقک ولی اجعلہو فی یدک آپ نے اس کو ایسا نہیں کیا کہ لکھ کر کے کسیز کہا جاؤ حلق میں بادلو اور ہاتھ میں بادلو احفظ اللہ احفظك صحابہ قرآن کو سینے میں یاد کرتے تھے کہتے ہیں تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا لیو بولین بی اناس تعال انتو اللہ وحد بولین بی اناس لیو آج ہم ایسے لوگ کے دریعے آزمائے جا رہے ہیں ہاں فیک عین جیسے آیا اور جیسے جلدی سے بھوک کر کے کہا تم کو تو نظر لگی ہے فیک سحر تم کو تو جادو ہے فیک عین جنی تمہارے اوپر تو جنات کی نظر لگی ہے کیف عرفت انت کیسے پتا تم کو کہ اس کو جنات کی نظر آئے تعلم الغیب کیا غیب کی کا علم ہے تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى الملہ قالا في السفعہ رسول اللہ یاتیه الوحی انتی اتیق وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کو دیکھا کہا اس پہ جادو ہے تو آپ پر وحی آتی تھی اور اللہ خبر دیتا تھا تمہارے پاس وحی آتی ہے کیا فتوسع الناس اليوم ویجعلن بالمگرفونات وقراءہ جماعیہ وقراءہ مخصوصہ قراءہ سبور وقراءہ في البیت وقراءہ للجنی الذي في السماء وقراءہ للجنی البحری وقراءہ للجنی الارضی هذا موجود الآن لوگ اس بارے میں اب بہت زیادہ کوشاتگی کے مظاہرہ کر رہے ہیں مائیکروفون سے قرآن پڑھیں گے کہیں گے جنات کو دور کرنا ہے فلا کو آسمان کے جنات کو دور کرنا ہے نظر بد والی چیز کو دور کرنا ہے یعنی اس وقت اب یہاں تک لوگ پہنچ گئے بل بابہم جمع الناس في ملعب کورا ویقراءہ للجمع قراءہ جماعیہ بعض لوگ فوٹبال کے میدان میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور وہاں پڑھتے ہیں قرآن کو وآخذ الرقیہ وجعلها في هذا حق غسیر سیارات اور جھاڑ بھوک کیا اور اس پانی سے جس پہ دم کیا اسے گاڑی دھونے والے پانی کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اس پانی کو جو اس پر فلش مارتے ہیں گاڑی دھو کر کے تیزی سے گاڑی دھولتے ہیں اب حسیر نہیں ایسا ہے لوگ گاڑی کو دھولوانے کرتے ہیں اور پانی پھوکوا کر کے آپ کو حق ہے کی حسین کیونکہ بہت بری چیز ہے اس وقت فائل لئے میدان میں اس طرح کا مجھے ایک کلپ بھیجا گیا جو میں نے ابھی بیان کیا اگر میں اس کو نہ دیکھتا تو میں نے بتاتا آپ کو مشکلہ ثم يحصل يأتی على قرآن على النساء وهذه مسروعة وهذه تسقط وهذه تظهر تخرج عورتها وهذه تکشف وجهها وهذه يخرج شعرها مسکینة لكن انتو اصبح عمامك هذه الاشياء ومع هم ان يعاونوه واموال الناس الرقی بقیمت كذا الزیت بقیمت كذا المال بقیمت كذا غالب ما يحصل اكل اموال الناس بالباطن زادہ ترجو لوگا معاملہ ہے لوگا مال باطل طریقی سے کھائیں گے اور اس کھانے کے لئے پہلے فل بنائیں گے تمہیں یہ ہوا تمہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا بتائیں گے اور اس کے بعد پھر باطل طریقے سے مال لوٹ کر کے کھاتے ہیں تبی سبل جائیے انت انت اذا ابنك مریض اقرأ انت علیہ القرآن جب آپ کا بیٹا بیمار ہو تو آپ خود اس پر دم کیجئے قرآن پڑھ کر کے ہل سیکون ہادا اللذی یرقی قلب اقوى علیہ من قلب و دعائی معاللہ وہ آدمی جو مریض ہے یا وہ جس کا بیٹا ہے کیا اس کا دل یا جو مریض ہے اور وہ جو دوسرا دم کرے گا کیا اس کا دل اللہ سے زیادہ جڑا ہوا ہے بنسبت اس کے جو بیمار ہے الان اصبح فی کل بلد و مدینہ راقی اس وقت ہر شہر میں آپ دیکھیں کہ راقی موجود ہے یا لیت فی کل مدینہ عالم کاش کی ہر شہر میں عالم موجود ہوتے فیعلم الناس کیفہ ارقونا انفسہم تو لوگوں کو بتاتے ہو سکھاتے کہ تم اپنے آپ پہ کیسے دم کرو گے فیجعل هذا العالم فی کل بیت راقی تو یہ عالم ہر بیت ہر گھر میں راقی پیدا کر دیتا کہ اپنے آپ پر دم کر لیا کرو انہیں سکھائے اس طرح جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو سکھاتے تھے اس طرح سے دم کیا جائے پڑھ کر کے انتا الراقی فی البیت یا ولی امر البیت انتا اللہ ترقع علیہ بنا لکھ و تقرع علیہم القرآن و تدعو لہم لماذا تذهب بہم إلى فلان و فلان و فلان و فلان ثم هذا راقی قوی و هذا راقی ضعیف فتتعلق القلوب بالرقاہ لا تتعلق القلوب باللہ ہاں هنا یکون خطر التعلق بغیر اللہ فیقع فالناس الشرک اے گھر کے ذمہ دار گھر کے ولی امر اور مالک تم اپنے گھر کے ذمہ دار ہو اپنے گھر میں اگر تمہیں دم کرنا ہے تو خم جھاڑ بھوک تم خود کرو اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر دم کرو اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے لوگوں سے تمہارا تعلق اس معاملے میں مضبوط ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بچوں کا بیویوں کا اللہ سے تعلق مضبوط کرو فتن الناس بہذیل اشیاء ان چیزوں میں آج ان کو لے کر کہ لوگ فتنے میں پڑ گئے ہیں جن کی وجہ سے لوگ دل اب غیر اللہ سجنے لگے من الطرائف احدهم ذکرت قصت عن شیخ الشیخ صاحف الفوزان ان غنمه مريضة فاتا براقی فقرأ في البئر الوایت الماء هذا فلما بلغ سمع الشیخ الفوزان هذا الكلام قال اذا یعطی يقرأ في خزان الرياض بہت بڑا عجیب و غریب لطیفہ ایک آدمی ہمارے شیخ صاحف الفوزان حفظ اللہ کے پاس آیا اور کہا یعنی خبر دیا کہ ایک آدمی کی بکری جو ہے بیمار پڑ گئی تھی تو کسی جھاڑ پھوک کرنے والے کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ جو بکری کا پانی جہاں رکھا جاتا ہے پینے کا ڈرام میں اس میں دم کر دو اور پیتے رہے تو بکری صحیح ہو جائے گی تو جب وہ شیخ کے پاس آیا کہ ایسا ایسا کیا گیا ہے تو کہا اس کو بلاؤ اور ریاض شہر میں جو پانی کی بڑی ٹنکی ہے اس میں پڑ کر کے پھوک دے تاکہ پورے شہر کے لوگ پائدہ اٹھائیں کلام صحیح اسبحت تعلق القلوب بغیر اللہ یہ صحیح ریپورٹ ہے اب لوگوں کا تعلق اب غیر اللہ سے اس طرح جڑتے جا رہا ہے یہ جھاڑ پھوک اور تعویز گنڈے اور اس باب میں جو کچھ وارد ہے اس سلسلے میں یہ بات ہے تذکرون حدیث ولا یسترقون وہ حدیث جو ولا یسترقون ہے آپ یاد ہے آپ کو جو امتیں قیامت کے دن پیش کی جائیں گی تو ستر ہزار بغیر حساب و عذاب جھاڑ پھوک جائیں گے یہ وہی ہے توحید کی قوت اور وہی آپ جھاڑ پھوک سے بچتے رہیں لیکن لو ان شخص رقع شخص دون ان يطلب منہ الرقع لباس تو جھاڑ پھوک اگر کسی نے طلب نہیں کیا کہ مجھے پھوک دو ویسے کسی نے دیکھا کہ بیمارہ اور اپنی طرف سے جھاڑ پھوک کر کے دم کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے یا مثلا میں نے خود اپنے اوپر دم کیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے او انی رقعت زوجتی و اولادی لبس میں نے اپنے بیوی یا بچوں کو دم کیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے ولیکن الانسان افضل اللہ يطلب من احد رقع ان يرقی هو نفسه و يرقی اہله بہتر یہ ہے کہ انسان کسی سے خود دم نہ کروائے کہ مجھے جب پھوک پھاک دو خود پڑ کر کے دم کرے لبعدہ خود پھوک 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 پھو موسیقی